ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائے ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں ڈیلی بیسیز پر اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں اور اگر آپ نے مختلف قسم کے ایسی او کی ویڈیو دیکھنی ہو تو میرے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں اور یہاں پہ بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں مختلف ایئر کنڈیشن کے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی یعنی کہ آپ نے اگر سپلیٹ یونٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں یہاں پہ سپلیٹ یونٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے اس آئیکن میں جائیں اور آپ کو اس آئیکن میں صرف سپلیٹ یونٹ سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح اگر آپ نے چلرز کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پلی لیسٹ میں چلر والے آئیکن میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو صرف چلر سے ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اس طرح پلی لیسٹ میں اور بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں جیسا کہ سپلیٹ یونٹ دک سپلیٹ یونٹ فین کوئل یونٹ فریش ایئر ہینلنگ یونٹ ایئر ہینلنگ یونٹ چلرز اس طرح اور بھی تو آپ نے جس بھی قسم کی ویڈیو دیکھنی ہو چینل کی پلیلیسٹ میں جا کے آئیکن میں جا کے دیکھ اسلام علیکم گائج میں ہوں روزوان گائج یہاں پہ یار کمپنی کے دو چلر لگے ہوں ایک بیلڈنگ کو اٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کول چلر ہے یہ ایک چلر ہے ایک چلر میں دو کمپریسر لگے ہوئے ہیں اور چار کڈنسر فین ہیں ایک کمپریسر کے لیے دو کڈنسر فین لگائے گئے ہیں دو کمپریسر کے لیے چار کڈنسر فین ہے یعنی ایک چلر میں دو کمپریسر ہیں اور چار کڈنسر فین ہے یہ دوسرا چلر ہے سیم اس میں بھی دو کمپریسر ہیں چار کڈنسر فین ہے ایئر کول چلر ہے یہ اس کا پینل ہے اور یہ اس کا ڈسپلی پینل ہے اور یہاں پہ اس کے میکنٹ کونٹیکٹر لگے ہو ہیں کمپریسرو کے لیے اس کے علاوہ کڈنسر فین کے لیے میکنٹ کونٹیکٹر ہیں یہ دو جو ہیں یہ کمپریسر کے لیے ہیں اور یہ دو جہاں یہ کڈنسر فین کے لیے ہیں تو گیا جین میں پرابلم ہے ایک کمپریسر میں کہ وہ ہائی ٹمپریچر کا ہائی ڈیچارز سے ٹرپ ہو جاتا ہے وہ آج ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ دیکھیں گے یہ جو بریکر ہے یہ ایک کڈنسر فین کے لیے ہے اس کے لیے یہ نیچے میکنل کونٹکٹر ہے اسی کڈنسر فین کا تو یہ ٹرپ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں گے کہ کیوں ٹرپ ہے کیا برابلم ہے کیوں کڈنسر جو ہے کیوں کڈنسر ہیٹ اپ ہو کے ہائی ٹمپریچر سے چلہ جو ہے وہ ٹرپ ہو رہا ہے ہائی پریشر سے تو یہ فین جس کا بریکر ٹرپ ہوا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا گھوماتے ہیں تو اس کا بیرنگ جام ہے کافی ہارڈ تک سے یہ گھومی ہے تو اس کا بیرنگ جام ہے یعنی یہ موٹر کی وائنڈگ ہراب ہو چکی ہے گیز یار کمپنی کا چلہ ہے دو کمپریسر لگے ہوئے ہیں تو اس کا پرابلم دیکھیں گے کہ جس ہائی پریشر سے ٹرپ ہو رہا ہے ہائی پریشر کاٹ کے یہ چلہ جو ہے ٹرپ ہو جاتا ہے تو وہ ہم آج دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ایک یہاں پہ بریکر ٹرپ ہے ایک موٹر ہراب ہے موٹر جام ہے وہ موٹر بھی ہم نکال دیں گے اور یہ والی جو یہ بریکر ٹرپ ہوا ہوا ہے دو موٹر کے لیے دو بریکر لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاپ ہوا ہوا ہے ریڈ والا بٹن اندر ہے تو یہ اس کا وائٹ والا بٹن اندر ہے یہ صحیح ہے اوپر والی کا ریڈ والا بٹن اندر ہے تو اس کا مطلب ٹرپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریکر ٹرپ ہوا ہوا ہے اس کا یہ میکنن کونٹیکٹر ہے یہ موٹر بھی ہم نکال دیں گے آپ کو دیکھائیں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو چلر آن کر کے دکھاتا ہوں کہ چلر جو ہے وہ ہائی پریشر کس طرح کر رہا ہے کیا فالٹ آ رہا ہے کیا الارم آ رہا ہے اور دوسرا یہ جو اوپر میکنک کونٹیکٹر لگا ہوا ہے یہ بھی پرابلم کر رہا ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے سب سے پہلے میں چلر آن کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اس کا جو پریشر ہے وہ ہائی ہو رہا ہے اور چلر ٹریپ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو وہ دیکھیں گے رات کا ٹائم ہے اس کو میں آن کر لیتا ہوں اور لائٹ جو ہے موبائل کی وہ آف کر کے تاکہ آپ کو ڈسپلی نظر آ سکے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موبائل کی لائٹ میں نے آف کر لی ہے تو آپ کو ڈسپلی آب کلیر نظر آ رہا ہے میں کمپریسر ٹو جو پرابلم کر رہا ہے وہ آن کر لیتا ہوں ابھی آف ہے یہ آپ دیکھ چکتے ہیں ٹائمر چال رہا ہے تو ٹائمر کو میں کینسل کرتا ہوں بعد میں لائٹ آن کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کینسل کرتے ہیں ابھی آپ ڈسپلی دیکھیں تو کینسل کریں گے تو یہ ٹائمر ہمارا جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا یہ ٹائمر کو میں نے کینسل کیا ابھی کینسل ہو گیا کمپریسر رننگ میں آ گیا ہے کمپریسر ہمارا سٹارڈ ہو گیا ہے اب اس کا پریشر دیکھیں گے آئی پریشر سیکشن پریشر وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کس طرح ڈسپلی پر پریشر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہمارا سسٹرم ٹو یہ سائیڈ میں لیف سائیڈ میں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے سسٹرم ٹو آئیل پریشر فیفٹی فور آ رہا ہے سیکشن پریشر سکسٹی سائیور آ رہا ہے ہائی پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں تری ہنڈرڈ فورٹی ون رات کا ٹائم ہے موسم بھی ابھی نارمل ہے تو ہائی پریشر بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ اس کے لیے اس کمپریسر کے لیے دو کٹنسر فین ہیں ایک کٹنسر فین خراب ہیں اور دوسرے کا میکنین کونٹیکٹر کبھی کام کرتا ہے کبھی وہ موٹر چل پڑتی ہے کبھی نہیں چلتی تو میکنین کونٹیکٹر میں ہنڈر پرسنٹ شور کے پرابلم ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے آن کیا ہے کہ یہ پریشر ہائی کر رہا ہے اس طرح یہ پریشر ہائی کرتے ایک دو دفعان ہوتا ہے اور دوبارہ پھر یہ ہائی پریشر کا آلارم دے دیتا ہے ہائی پریشر ٹریگ ہو جاتا ہے یہ چلر تو موٹر نکال لیں گے یہ موٹر ہم نکال لیں گے اور دوبارہ فکس بھی کریں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ یارک چلر کی جو کڈنسر فین موٹر ہے وہ کس طرح ہم نکال سکتے ہیں اور کس طرح اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں اس کی وائرنگ کونیکشن بھی کریں گے اور یہ سب سے پہلے یہ اوپر سیفٹی گار لگا ہوتا ہے جنگلہ سا لگا ہوتا ہے تو اس کے نٹ ہوتے ہیں سائیڈوں میں وہ ہم نے کھول لیا ہے جنگلہ ہٹا لیا ہے یہ دیکھیں یہ موٹر جام ہے اسی وجہ سے اس کی وائنڈنگ جو ہے حراب ہو گیا جل گیا اور بریکر جو ہے ٹریپ ہوا ہوا ہے تھری فیس موٹر ہے سب سے پہلے ہم اس کا یہ اس کا کنیکشن بکس ہے اور اس سائیڈ میں اس کے چار نٹ بول لگے ہوئے ہیں ان سے یہ موٹر جو ہے یہ فریم کے ساتھ ہینگ ہوئی ہوئی ہے لگائی گی ہے تو یہ چار نٹ کھولیں گے تو ہماری موٹر جو ہے وہ فریم سے الگ ہو جائے گی اور باہر نکال سکیں گے یہ نٹ ہم لوگ کھول رہے ہیں یہ چاروں نٹ جب ہم کھول لیں گے تو یہ موٹر باڑی سے الگ ہو جائے گی اور ہم اس کو باہر نکال سکیں گے یہ نٹ بول لگے ہوتے ہیں چار نٹ بول ہیں اس کے تو چاروں ہم کھول لیں گے اور اس سائیڈ میں اس کا کنیکشن بکس ہے تو یہ سکرو لگے ہوئے ہیں بکس کے اوپر یہ سکرو اوپن کریں گے اس کا کور اوپن کر کے اندر سے اس کی وائریں بھی اوپن کر دیں گے تاکہ ہم موٹر کو باہر نکال سکیں تو یہ سکرو ہم کھول رہے ہیں کنیکشن بکس کے اوپر سکرو لگے ہوتے ہیں 3 سکرو لگیو تھے 2 اوپر اور ایک نیچے کی سائیڈ میں تو 3 سکرو کھولیں گے تو ہمارا یہ connection box open ہو جائے گا یہ connection box open ہو چکا ہے یہ اندر آپ کو وائرے نظر آ رہی ہیں 3 ہی وائرے ہیں 3 فیسس موٹر ہے تو 3 وائرے آتی ہے 3 فیسس میں آتے ہیں تو یہ thimble سی لگی ہوتی ہے ان کو کھینچ کے الگ کر لیتے ہیں ان کو ہم کھینچ کے الگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم موٹر کو نکال سکیں اور اور یہ کلپ سا لگا ہوتا ہے جس وائریں جو آئی ہیں وہ ان کا پائپ کا کلپ لگا ہوتا ہے موٹر کی وارڈے کے ساتھ وہ ہم کھول رہے ہیں یہ کھول لیں گے تو یہ کلپ الگ ہو جائے گا وائریں الیدہ ہو جائیں گی موٹر سے تو یہ کلپ الموسٹ کھول چکا ہے یہ وائریں ہم نے الگ کر دی ہیں یہ کلپ لگا ہوتا تھا تو یہ ہم نے وائریں الگ کر دی ہیں ان کو ٹیپ کر دیں گے تاکہ احتیاط کے طور پر پاور ہو گیرہ کسی وجہ سے آ جائے تو شارٹ ہو گیرہ نہ ہو تو نٹ پوٹ ہمارے کھول چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارہ نٹ پوٹ کھول چکے ہیں کنیکشن بھی کھول چکے ہیں تو اس طرح ہم یہ موٹر کو باہر نکال لیں گے تھوٹا سا پیچھے کینچیں گے تو یہ موٹر جو ہے ہماری نکل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر ہم نے باہر نکال لی ہے تھری فیس کڈنسر موٹر ہے یارک چلر کی ہے یہ موٹر ہماری نکل چکی ہے یہاں پہ یہ چار نٹ پوٹ لگے ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ موٹر ہینک کی گئی تھی فریم کے ساتھ تو وہ ہم نے کھول کہ یہ موٹر ہم نے نکال لی ہے موٹر ہماری باہر نکل چکی ہے تو اس طرح ہم ایزی لی جو موٹر نکال سکتے ہیں یہ دوسرا ہی سائٹ میں چلر لگا ہوا ہے دوسرا چلر سین کپیسٹی کا سین چلر ہے یہ آوٹ سارڈ ویو ہے رات کا ٹائم میں تو کافی لائٹنگ اچھی لگتی ہے بیلڈنگز کی تو اب ہم یہ موٹر ہمارے پاس ایک موٹر ہے جو بلکل صحیح ہم نے بنوا کے رکھی ہوتی ہے تو وہ ہم انسٹال کریں گے یہاں پہ لگائیں گے فکس کریں گے اور وائرنگ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اس کی وائرنگ کریں تو وہ اگر چلے تو اس کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں کس طرح اس کی وائرنگ بھی صحیح کر سکتے ہیں پورا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں گائز موٹر انسٹال کرتے ہیں دوسری ایک موٹر ہم نے رکھی ہوتی ہے ادھر سپیر تو یہ ہمارے پاس موٹر پڑی تھی یہ ہم اب یہاں پہ لگائیں گے یہ اس کی تین وائر ہیں تھری فیس موٹر ہوتی ہے تو تین ہی فیس اس کو آکر لگتے ہیں یہ اس کا بلیڈ ہے یہ بھی لگا کے دکھائیں گے کہ کس طرح اس کا بلیڈ لگائی جاتا ہے کس طرح موٹر لگائی جاتی ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ چار بولٹ ہیں یہاں پہ ہم یہ بولٹ کے ساتھ کے موٹر کو لگا دیں گے ہینک کر دیں گے انسٹال کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم موٹر کو ہی لگا رہے ہیں یہ دو بولٹ ہم نے لگا دیئے ہیں نٹ بولٹ کے ساتھ یہ موٹر لگتی ہے تو دو لگ چکے ہیں یہ تیسرا ہم لوگ لگا رہے ہیں چاروں لگا کے تو ان کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے تین ہمارے لگ چکے ہیں ایک باقی ہے وہ چاروں نٹ بولٹ لگ گئے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے چاروں کو موٹر کو اس طرح یہ فریم کے ساتھ لگایا جاتا ہے یار کمپنی کا چلر ہے اس کی فین موٹر ہم لوگ رپلیس کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں دوسری لگا رہے ہیں ایک موٹر خراب ہو گئی تھی تو اس کی جگہ ہم یہ موٹر لگا رہے ہیں تو یہ ہم نٹ بولٹ جو ہیں اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے گائز موٹر کو ہم نے لگا دیا ہے موٹر ہماری لگ چکے نٹ بولٹ ہو چکے اب اس کا بلیڈ ہم لوگ لگائیں گے بلیڈ کس طرح لگانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا بلیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے لگتا ہے سب سے پہلے بلیڈ جو ہے یہ شافٹ کے اندر رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بہت کھلا ہے تو اس کا بلیڈ اسی طرح لگتا ہے آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ اوپر اس کا ایک پیس آتا ہے بلیڈ کے ساتھ کا تو اس کو اس طرح لگا کے شافٹ کے ساتھ اور یہ بلیڈ کو پھر اوپر اٹھا کے اور اس کے اندر تین بولٹ لگتے ہیں تو وہ لگائیں گے تو یہ بلیڈ آٹومیٹک ہی ٹائٹ ہو جائے گا وہ بھی آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں یہ بلیڈ ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ تین بلیڈ جب ہم ٹائٹ کریں گے تو آٹومیٹک یہ بلیڈ جو ہے یہ شافٹ موٹر کی شافٹ کے ساتھ ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کا بلیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے لگتا ہے باقی چلز کی موٹر کی نسبت اس کا بلیڈ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے لگتا ہے تو یہ ہم لوگ نٹ ٹائٹ کر رہے ہیں جتنے ٹائٹ کریں گے یہ بلیڈ جو ہے شافٹ اتنا ٹائٹ ہوتا جائے گا تو بلیڈ ہمارا ٹائٹ ہو چکا ہے موٹر ہماری بالکل فریق گوم رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری موٹر جو ہم نے رپلیس کی ہے موٹر رپلیس ہو چکی ہے بلیڈ لگ چکا ہے اب ہم اس کے کنیکشن کر لیں گے اس کے کنیکشن کر لیں گے تین ہی گائز وائریں ہوتی ہیں تو یہ تین وائریں ہم لگا کے اور کلپ لگے ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں میں جو وائریں پاور سے آ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کلپ لگے ہوئے ہیں جو ہماری موٹر کی وائریں ہیں ان کے ساتھ بھی کلپ لگے ہوئے ہیں صرف آپس میں اٹیچ کرنے ہیں تو ان کو ہم آپس میں اٹیچ کر دیں گے تین وائریں ہیں تو تھری فیس موٹر ہے تین ہی فیس آتی ہیں تین ہی وائریں ہوتی ہیں اس کی اس میں نیوٹرل وغیرہ کوئی یوز نہیں ہوتی تو تھری فیس موٹر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین پاور کی طرف سے کلیپ آ رہے ہیں اور تین موٹر کے کلیپ ہیں تو یہ کلیپ آپس میں ایک کلیپ کو کسی بھی طرف لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر آپ کی موٹر الٹی گئے میں تو ایک وائر دو وائروں کو آپس میں چینج کر دیتے ہیں گز یہ اس کا ڈسپلی پینل ہے یہ موٹر کا میکنل کونٹکٹر ہے تو اس کو پش کر کے ڈارک ہم موٹر کی روٹیشن چیک کر سکتے ہیں کہ صحیح گھوم رہا نہیں تو سوری بریکر آن کرنا کو بھول گیا ہوں یہ بریکر ہے اس کا جس کو پریس کریں گے وائٹ والے کو تو اندر چلا جائے گا ریڈ والا باہر آ جائے گا تو ہمارا یہ بریکر آن ہو جاتا ہے یہ بریکر اس طرح آن ہوتا ہے ریڈ والا اندر ہو تو بریکر ٹریپ ہوا ہوتا ہے آن ہو گیا ہے میکنل کونٹکٹر کو پش کر کے دیکھتے ہیں پش کیا تو موٹر الٹی گھوم رہی ہے لڑکا بولو ہے موٹر الٹی گھوم رہی ہے تو لڑکے کو میں نے بولا ہے کہ اوپر موٹر کی دو وائروں کو آپس میں چینج کرو وائریں چینج کرے گا تو ہماری موٹر سیدھی گھومنا شروع کر دے گی پاور ہم نے آف کی ہوئی تھی دوبارہ آن کر لیتے ہیں وائریں چینج کرنے کے لیے آف کی تھی پاور ہم نے دوبارہ ایک دوہ ٹرائی کرتے ہیں دو وائریں آپس میں اس نے چینج کی ہیں دوبارہ پریس کیا تو اب موٹر سیدھی گھومنا شروع ہوگی ہے کوئی بھی دو وائروں کو آپس میں چینج کریں تو روٹیشن صحیح ہو جاتی ہے موٹر ہماری سیدھی گھومنا شروع ہوگی ہے تو کلپ کے اوپر اچھے طریقے سے ٹیپ کر کے یہ کنیکشن بکس جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے تو ٹیپ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ایک تو وہ لوز نہ ہو کلپ جو ہے دوسرا کوئی بارش وغیرہ ہو تو پانی ویسے بھی اندر نہیں جاتا یہ جو کنیکشن بکس ہے وارٹر پروف ہے لیکن پھر بھی احتیاط کی طور پر ٹیپ کر دیں گے کہ پانی وغیرہ نہ لگے شارٹ نہ ہو باڑی کے ساتھ کوئی بھی وائر تو یہ کنیکشن بکس کے اوپر سکرو ہوتے ہیں سکرو لگا کے اچھے طریقے سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور یہ اس کا سیف گارڈ ہے جنگلہ ہے یہ بھی ہم لگا دیں گے جنگلے کو چھ سکرو لگتے ہیں تو وہ نٹ بلٹ لگے ہوتے ہیں تو وہ نیچے کابلے لگے ہوتے ہیں کابلوں کے اندر رہا کہ اوپر سے نٹ بلٹ لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کابلے نیچے ہیں اوپر سے ہم نٹ لگا رہے ہیں تو نٹ ٹائٹ کر دیں گے یہ جنگلہ ہمارا لگ جائے گا گائز یہ مگنر کونٹیکٹر خراب ہے کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کبھی موٹر کو سٹارٹ کر دیتا ہے کبھی سٹارٹ نہیں کرتا تو اس کو ہم چینج کریں گے یہ ہمارا پاس نیا مگنر کونٹیکٹر ہے ABV کا مگنر کونٹیکٹر ہے AF09 ہے تو یہ نی مڈا کے جو مگنر کونٹیکٹر آئے ہیں وہ 110 وولٹ پہ بھی اپریٹ ہوتے ہیں 220 وولٹ پہ بھی تو کوئی بھی وولٹ اس کو دیں گے 100 سے لے کے 230 تک تو وہ اپریٹ ہو جاتا ہے لیکن پرانی مڈا کے جو تھے وہ 110 پہ ہی اپریٹ ہوتے تھے یہ جو لگا ہوا ہے یہ 110 پہ اپریٹ ہونے والا مگنر کونٹیکٹر ہے اس کے کوئیل وولٹیج جو ہیں وہ 110 ہے یہ پرانا مگنر کونٹیکٹر ہم نے نکال دیا ہے یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیٹ ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے کبھی اس کے کوئیل جو ہے وہ مگنر کونٹیکٹر بنا دیتی تھی تو موٹر آن ہو جاتی تھی اور کبھی نہیں بنا دیتی تو یہ ہمارا نیا مگنر کونٹیکٹر ہے AF مادل کا ہے اس کا مادل AF ہے تو AF مادل کے جو ہیں وہ 100 وولٹیج سے لے کے اور 230-40 تک جو ہیں آپریٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی وولٹیج پہ تو سب سے پہلے ہم یہ وائر لگا رہے ہیں جو کنٹرول کی وائر ہیں جو کوئیل کی وائر ہیں وہ لگا رہے ہیں کوئیل کی دو وائر ہیں تو یہ کوئیل کی وائروں میں یارک میں جو ہے وہ 110 وولٹیج آتے ہیں تو یہ 110 وولٹیج پہ آپریٹ ہوگا مگنر کونٹیکٹر اور یہ اوپر اب ہم ایک سائٹ میں موٹر کی وائریں لگائیں گے اور ایک سائٹ میں تھری فیس پاور سپلائی لگائیں گے تو ہمارے جو مگنر کونٹیکٹر کے کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ ایک سائٹ کی تینوں وائریں لگ چکی ہیں اور اب دوسری سائٹ کی تینوں وائریں بھی لگا دیں گے وائروں کو سکرو کو اچھے طرقے سے ٹائٹ کریں کہ لوز نہ ہو تاکہ سپارکنگ نہ ہو تھری فیس پاور ہوتی ہے تو سپارکنگ نہیں ہونی چاہیے تو ہمارا مگنر کونٹیکٹر جو ہے وہ رپلیس ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای ای ایف زیرو نائن اس کا موڈل ہے ہنڈر سے ٹو فیفٹی وولٹیج تک یہ اس کے کوائل وولٹیج ہیں اوپر لکھے ہوئے ہیں ہنڈر سے لے کر ٹو ہنڈر فیفٹی وولٹیج تک کوئی بھی وولٹیج اس کو آئیں گے تو یہ اپریٹ ہوگا مگنر کونٹیکٹر کو پش کر کے بھی دیکھ لیا ہے تو بلکل صحیح ہے اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو پش کیا تو ہماری موٹر جو وہ سٹارڈ ہو گئی ہے مگنر کونٹیکٹر اس کا مسئلہ وہ ہمارا رپلیس ہو چکا ہے گیز یہ ہمارے پر پرانا مگنر کونٹیکٹر تھا تو یہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا جس کے بردے سے کبھی مگنر بناتا تھا کبھی نہیں تو ہمارا مگنر کونٹیکٹر بھی چینج ہو گیا ہے اور ایک موٹر بھی ہم نے چینج کر دی تھی تو دونوں ٹنس اف این موٹر میں پرابلم تھی ایک کا مگنر کونٹیکٹر حرابتہ ایک موٹر حرابتی دونوں فالٹ دور ہو چکے اب ہم یہ سوچ لگے ہوتے ہیں وان ٹو تری فور کمپریسر آن کرنے کے لیے تو ہمارے پر دو کمپریسر ہیں تو دو سوچ اپریٹ ہوں گے پہلے سے پہلا کمپریسر اور دوسرے سے دوسرا کمپریسر 2 جو ہے ہم نے آن کر لیا ہے اس کا سوچ اور اب ہم اس کو 스타ٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر سٹارٹ ہو گیا ہے کمپریسر 2 ہم نے آن کیا ہوا ہے تو یہاں سے یہ کینسل کا بٹن ہے تو چینسل دبائیں تو جو ٹائمر ہے وہ اکدام ہتم ہو جاتا ہے جیسے ہم نے کینسل دبائیا تو یہ ٹائمر ہتم ہو گیا کمپریسر ہمارا سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر رننگ میں آ گیا ہے اور پریشر دیکھنے کے لئے یہ سسٹم 2 لکھا ہوا ہے اس پہ یہ والا بٹن پریس کریں گے سسٹم 2 پریشر لکھا ہوتا ہے اس بٹن پہ تو وہ ہم نے پریس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریشر جو ہے سسٹم 2 کا ڈسپلی پہ آنا شروع ہو گیا ہے آئل پریشر سکسٹی ہے سیکشن پریشر جو ہے 45 ہے اور ہائی پریشر جو ہے لیکن لائٹ میں نے آپ کر دیا تو ہائی پریشر جو ہے وہ 213 ہے یعنی جو پہلے 340 45 پہ جا رہا تھا وہ ابھی 213 212 پہ آ گیا یعنی ہائی پریشر بلکل صحیح ہو گیا ہے تو یہی دو پرابلم تھی ایک تو ہماری کٹنسر فین موٹر حراب تھی اور دوسری کٹنسر فین موٹر کے میکنل کونٹیکٹر حراب تھا جس کے لئے دونوں کٹنسر فین موٹر کام نہیں کرتی تھی اور ہمارا جو یہ والا سسٹم ہے یہ پریشر ہائی کر کے ہائی ٹمپریچر ہائی پریشر سے ٹریپ ہو جاتا تھا تو یہ ہمارا فارٹ دور ہو سکا ہے اس طرح ہم چلر کا یار چلر کا یہ فارٹ دور کر سکتے ہیں موٹر بھی رپلیس کرنی ہم نے دیکھ لی کہ یار چلر کے کٹنسر فین موٹر کس طرح رپلیس کی جاتی ہے تو گائز ویڈیو میں کوئی انفرمیشن ملی ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ اچھو یہ سی سی سر لیٹیڈ ویڈیو میں ڈیلی بیسی تھی اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں گائز یہ یار کمپنی کا چلر تھا جس میں پرابلم آ رہی تھی کہ ہائی پریشر سے ٹریپ ہو جاتا تھا ہائی پریشر ہائی ہو کے ٹریپ ہو جاتا تھا تو وہ پرابلم آ جا ہم لوگ نے سال کی کس طرح سال تھی وہ ساری ویڈیو اپلوڈ کے ساتھ